وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا آج بہت افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو دوبارہ میں بنا رہا ہوں ایک بار پھر آج یہ ہمارا شہر کراچی پھر سیاست کی نظر ہو چکا ہے اور ہمارے جو حکام ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ عوام کے مسائل ہیں کیا عوام کی تکالیف ہیں کیا ایک کرونا کا ایک باجہ بجاتے رہتے ہیں ایک راگ علاپتے رہتے ہیں اور اس کی اس راگ کے بیچ میں جس جس کو دل چاہتا ہے جس جس کا نام دل میں آتا ہے اور کبھی کبھی پورے شہر کو ہی اس کے لپیٹ میں لیا جاتا ہے اور شہر کو بند کر دیا جاتا ہے میری ایک گزارش ہے اور ایک سوال بھی ہے کرونا اتنی سخت وبا ہے اور آگے اس کے اور بھی ویوز آتی رہیں گی میرے خیال جب تک اس کے آخری ویوز آئے گی یا تو ہم نہیں رہیں گے یا پھر یہ شہر نہیں رہے گا یا پھر یہ ملک نہیں رہے گا پوری دنیا میں طریقہ کار یہ ہے کہ ویکسینیشن کرائی جاتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو جینے کا حق دیا جاتا ہے فریڈم دیا جاتا ہے ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں یہ بڑا ہی افسوسناک طریقہ کار ہے کہ نہ ویکسینیشن پوری ہوتی ہے نہ ویکسینیشن سینٹرز مزید بڑھائے جا رہے ہیں دو سال ہونے والے ہیں اسی کرونا 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 کے رونا کو اور مجھے بتا دیجئے کتنے ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں کتنے نئے بیڈز لگائے گئے ہیں کتنے نئے ہسپیٹلز بنائے گئے ہیں چلیں یہ تو بات آگئی کہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کوئی کوشش نہیں کہی گئی کہ آگے کچھ نہ کچھ کیا جائے کوئی بیڈ لگائے جائے ہیں ویکسینیشن سینٹر لگائے جائے ہیں ہر علاقے کے اندر جس طرح پولیو کے کترے زبردستی جا کے پلاتے ہیں تو اسی طرح ویکسین بھی کرا سکتے تھے نہیں کرائے گئی دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ شہر کو کیوں بن کر رہے ہیں کس حق آپ کو کس نے حق دیا ہے ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں یہ حکومت یہ شہر ان تاجروں کے اور ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ چلتا ہے آپ ہم سے نہیں پوچھتے کس حق سے ہم کیا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے کوئی انسانی حقوق ہے ہی نہیں ایک شہری کے کوئی حقوق ہے ہی نہیں کہ وہ کچھ کہہ سکے یا کچھ بول سکے اب بات آتی ہے کہ کراچی شہر میں کیسز اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ پورے سندھ میں پورے بلوچستان میں کتنے اچھے ہسپتال ہیں گن کے انگلیوں پہ گن کے آپ بتا دیجئے نہیں ہے تو جب پورا سندھ کا صوبہ کراچی آ کے علاج کرائے گا ایک کتے کی ویکسینیشن کے لیے بھی وہ کراچی آئے گا جب ایک زخم کے علاج کے لیے بھی ہر بیماری چھوٹی سے بڑی بیماری کے لیے پورا صوبہ سندھ پورا صوبہ بلوچستان کراچی شہر کا رخ کرتا ہے اپنے علاج کے لیے تو کیسے کیسز یہاں پہ شونی ہوں گے کیسے بیماریاں یہاں شونی ہوگی آپ کیوں ٹول پلازر بننی کر دیتے کیوں کیونکہ پورے صوبہ سندھ کی ساری سبزی ادھر کراچی میں ہی آ کے بکتی ہے سارے وہاں کی جو زمیندار ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں سارے جو وہاں کے آڑتی ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں ساری ٹرانسپورٹیشن آپ کے اپنی ہے اس وجہ سے آپ سبزی منڈی بن نہیں کرتے ہو آپ ٹول پلازر بن نہیں کرتے ہو کہ دوسری شہر سے کوئی آئے نہ مجھے ہم تو روز یہاں پہ رہتے ہیں ہم نے تو آس پاس کیسز ہمیں بھی نظر آتے ہیں لیکن وہ اتنی تعداد نہیں ہوتی کہ آپ بول رہے ہیں کہ ہر ہسپتال بھر چکا ہے ہر ہسپتال بھر چکا ہے ہر کرونا سینٹر آپ کرونا سینٹر میں ٹوٹل بیڈی سو ڈیڑھ سو ہیں تو وہ بھریں گے ہی نا دو سال ہو گئے اس وبا کو کرونا اگر بڑھ رہا ہے کرونا تو آپ نے کتنے بیڈ آڈ لگا دی ہے نہیں لگا ہے آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو کوئی بھی آپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے نہ آپ عوام کے مسائل سنتے ہو نہ آپ تاجروں کے پاس جاتے ہو نہ آپ ریسٹورنڈ انڈسٹری کے پاس جاتے ہو نہ آپ کسی کے پاس جاتے ہو آپ ملٹی نیشنل جتنے مارٹس ہیں مالز ہیں جن کے پاس ساری ملٹی نیشنل کمپنی کے پروڈیکٹس ہیں آپ ان کو چلنے دیتے ہو کیوں کیونکہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کیونکہ وہ آپ کو ٹیکس جنریٹ کر کے دیتی ہیں تو ہم بھی ٹیکس جنریٹ کر کے دیتے ہیں اس ملک کا ستر سے پچھتر فیصد جو ریونیو ہے وہ کراچی شہر جنریٹ کرتا ہے آپ اس شہر کو بند کر رہے ہو کون سی زیادتی ہے ہم وہ لوگ تھے جو روٹ پہ چلتے لوگ کو کسی بیروزگار کو کسی بھیق مانگنے والے کو ہم روک کے پکڑ کے بولتے تھے کیوں بھیق مانگ رہے ہو بھائی آجو میں تمہیں کام دیتا ہوں تمہیں کھانا بھی دیتا ہوں تمہیں تنخواہ بھی دیتا ہوں تمہیں ملازمت بھی دیتا ہوں تم بھیق مت مانگو اور آج ہماری یہ حالات ہو گئے کہ ہم اپنے سٹاف کو زبردستی نکال رہے ہیں میں جب اپنے سٹاف کو تنخواہ دے رہا تھا دو دن پہلے اور اس کے بعد اور اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ آپ کل سے مت آنا میں آپ کی تنخواہ نہیں دے پاؤں گا میرے پاس وسائل نہیں ہیں میرے سٹاف کے چار لوگ بلک بلک کے رونے لگے اور ان میں سے ایک شخص میرے بینوئی کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ ہمیں گولی مار دیں اور جتنی کرونا کی ویفز ہیں ساری ایک بار ہی مجھے لگا دیں میرے گھر میں چار بیمار لوگ ہیں میری ماں ہارٹ پیشنٹ ہے روزانہ اس کی دوائی ہوتی ہے میرے گھر میں اور بھی تین لوگ اور بھی بیمار ہیں میں کہاں سے کروں گا میں کہاں سے روزانہ کی دوائی لگا آپ مجھے گولی مار دو یہ حالات ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو کرونا سے بچا رہے ہو کہ کرونا سے کوئی نہ مر جائے اس موزی بیماری سے کوئی نہ مر جائے آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ کون سا ہسپتال ہے جو اس کرونا کی پیشنٹ کی مفت میں دوائی دیتا ہو اس کا مکمل علاج کرتا ہو دوائی کھانے کے لیے بھی پیسے چاہیے روزگار چاہیے کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے چاہیے روزگار چاہیے آج وہ ہر شخص رو رہا ہے وہ مر رہا ہے وہ تڑپ رہا ہے اور آپ بولے کرونا سے نہ مرے بھوک سے مر جائے بے روزگاری سے مر جائے وہ کہاں سے علاج کرائے گا اسپتال میں جب اس کے پاس روزگاری نہیں ہے وہ کہاں سے اس کرونا کی ویکسینیشن کرائے گا یا ویکسینیشن کے بعد جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ کھائے گا جب اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے جب اس کے پاس روزگار نہیں ہے اس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ کہاں سے علاج کرائے گا وہ کہاں سے علاج کرائے گا آپ نے ہمیں روڈ پہ لیا ہے آپ نے ہماری زندگیاں ختم کر دی ہیں آپ روزگار تو کرنے دو آپ کے پاس سارے وسائل ہیں جو ایسو پیس کی خلاف فردی کرے آپ اس کے اوپر جا کے فائن کرو آپ اس کے اوپر جرمانہ کرو آپ اس کو سیل کرو لیکن باقی شہر کو تو کھولے رہنے دو جو ایسو پیس کو فالو کر رہے ہیں ان کو تو کھولے رہنے دو آپ ان مارس کو جا کے کیوں بن نہیں کرتے ان سپر اسٹورز کو جا کے کیوں بن نہیں کرتے ان مالس کو جا کے کیوں بن نہیں کرتے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں نا آپ کو کھا جائیں گے وہ لوگ اس وجہ سے ہم متوسط طبقی کے لوگ روزگار کرنے والے لوگ محنت مزدوری کرنے والے لوگ آپ کو ہماری گردن ملتی ہے ہمیں ہی آپ مارے ہیں ایک غریب کہاں سے علاج کر رہے گا جب اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے پاس روزگار نہیں ہے وہ کھائے گا کہاں سے آپ کہہ رہے ہو کرونا لوگوں کو آپ نے خود ہی مار دیا ہے کرونا سے کم مر رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے زیادہ مر رہے ہیں وہ علاج ہی نہیں کرا سکتا اپنا آپ لوگوں نے لوگوں سے ساس لینے کا چھین لیا ہے آپ نے روٹی کپڑا مکان کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے روٹی بھی چھین لیا ہے ہم لوگوں کو روزگار دیتے تھے آپ نے ہمیں اس حالت پہ لیا ہے کہ ہم خود روزگار ڈھونڈ رہے ہیں ہم بوتے ہماری چابیاں لے لو ہمارے صرف گھر کا خرچہ چلا لو ہمارے ریسٹورنٹس ہمارا روزگار سب لے لو لیکن ہماری بات سن لو ہماری ہمارا خیال کر لو ہمیں محنت مزدوری کرنے دو ہم اٹھارہ مہینوں میں برباد ختم ہو چکے ہیں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ ہماری بات کو سنا جائے ہماری بات کو آگے پہنچایا جائے اب توام جتنے بھی لوگ ہیں اس چہر کے ان سب کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں فورورڈ کریں تاکہ لوگ کا ہمیں بالہ تک یہ بات جائے کہ ہم لوگ ختم ہو رہے ہیں آپ ہمیں ختم نہ کیجئے